ایک افواہ میں سچ کی جتنی چھایا ہوتی ہے دھوم میں آگ کی جتنی سوچنا ایک سسکی میں جتنے دکھ کا پتہ ملتا ہے اس نیونتم کے اس انسان میں ہمیں جاننی ہوتی ہے سموچی کتھا اس کے بیوروں کے گھٹا گھوپ سے بچتے ہوئے جن میں چیزیں ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے ایک بھگدڑ میں نچار آتی ہیں ہمیں بہت احتیاط سے چھونا ہوتا ہے اس مرم کے پنک جن کے رنگوں کی دھون انگلیوں کے پوروں پر چمکنے لگتی ہے ایک سوپ نے اترنے کے لیے اس جاگ میں ونمر پرویش کی ضرورت ہوتی ہے جس کا رسائن ایک نیند کے وستار پر پھیلا ہوا ہے نیونتم کے سمسان میں میں نے آپ کو یہ قویتہ سنائی اور سائیوگوش ہی یہ قویتہ سنائی ہے اشتوش دوبے جی کا یہ قویتہ سنگ رہے ہے سائیوگوش تو اشتوش جی کے بارے میں جتنا بولوں ناکام ہے کبتہیں سنتے ہیں کبھی کے بارے میں کیوں جاننا کبھی کی کبتہوں سے کبھی کو جانی ہے چھوٹی چھوٹی کوشش کر رہا ہوں گے آپ کو کبکہ سنانے کی اندھیرہ اوجالہ اڑکا ہوا دروازہ کھول کر اوجالہ آئے گا بھیتر پیلی مٹی کی تازی لپائی پر کھٹیا بچھی ہوگی اندھیرہ اسے بیٹھنے کے لیے اشارہ کر دے گا مٹکے کے بھیتر اندھیرے میں پانی ہوگا اوجالے کو تھمائے گا گھونٹ گھونٹ پیا سوتی جائے گی پرانی صندوقوں میں پرانا اندھیرہ بند رہے گا اوجالہ انہیں چھڑے گا نہیں دروازے کھڑکی سب کھول کر اوجالہ روز کے کامکاج میں لگے گا اندھیرہ چپ چاپ کونے میں بیٹھا دیکھتا رہے گا آہا کیا بات ہے آشتوش دووے جی کی قویتہیں پڑھ رہا ہوں مجھے ان کی قویتہیں بہت پسند تھا اور ان کا لکھا مجھے سبھی کچھ اچھا لگتا ہے بڑا مزہ آتا ہے ان کو پڑھ کے لئے اور جو قویتہ میں پڑھ رہا ہوں اس کا شیرشک ہے نیرمتر کسی نے سوچا اور اچارا کسی نے سمجھا اور لکھا کسی نے سنا اور سنایا کیا وہی سمجھا اور لکھا گیا جو سوچا اور کہا گیا اور جس نے سنا کیا اس نے ٹھیک وہی سنایا کتھا چپ ہے اس کے بارے میں وہ چپ چاپ چلتی جا رہی ہے آہا گزب ٹپڑی ہے یہ اب آپ سمجھدار ہیں تو سمجھئے میں تو سمجھ گیا ناممکن اسی قویتہ سنگرے سے اگلی قویتہ ہے ناممکن سائیوں گوشی ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں ہشتو جبے جیگی قویتہوں سے کہ چاند کے بنا رات کے آسمان کا کام چل جاتا ہے چاند کے بنا رات کے آسمان کا کام چل جاتا ہے اور دھرتی کا بھی پر تاروں کے بنا یہ ناممکن ہے ہم ان کی روشنی میں نہیں موجودگی میں چلتے ہیں ناممکن کیا بات ہے بھولنا ہمیشہ ایک فیصلہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بھولنا کتنا مشکل ہوتا ہے بھولنا ہمیشہ ایک فیصلہ ہے اس کی لگتار کوشش ایک ہار ہے بھولنا ہمیشہ ایک فیصلہ ہے اس کی لگتار کوشش ایک ہار ہے ایک یاد ہمیشہ اس ہار کی یاد ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھ کے سیدھے اندر اتر جاتی ہیں یاد کی یاد کرا جاتی ہیں شیش قویتہ کا شیف شک کہ شبدوں کے خرچ ہو جانے کے بعد بھی کہنا بچ جاتا ہے شبدوں کے خرچ ہو جانے کے بعد بھی کہنا بچ جاتا ہے بچے ہوئے کہنے میں بچ جاتے ہیں کہنے والے کیا بات ہے کہ شبدوں کے خرچ ہو جانے کے بعد بھی کہنا بچ جاتا ہے بچے ہوئے کہنے میں بچ جاتے ہیں کہنے والے سونکھے کوئے میں جو پرتیدھونی رہتی ہے وہ اسے سنتی ہے کہتے کہتے کیونکہ سب کہنے کی بات چل رہی ہے تو کہتے کہتے بھی سن لیتے ہیں کہ کہنا ضروری ہے یہ کہا سب نے پیار کو پشتاوے کو ناراضگی کو کہنا ضروری ہے یہ کہا سب نے پیار کو پشتاوے کو ناراضگی کو پر اکثر میں کہتے کہتے رک گیا ہوں اس یقین میں کہ وہ سمجھ لے گا اکثر میں کہتے کہتے رک گیا ہوں کہ کہنا کہیں اسے جھوٹا نہ کر دے جو کہنا چاہتا اکثر میں کہتے کہتے رک گیا ہوں کہ کیا یہ ٹھیک وہی ہے جسے کہنا چاہتا ہوں کیا وہی آنچ وہی شدت گہرائی وہی ہے اور پھر چپ رہ گیا ایک چپی اپنی کہن میں خالتی سی رہ گئی ہے شبد یہ جو دیکھتے ہو مند کی کائیا پر پڑے چھالے وہی ہیں کہتے کہتے کیا ٹھومال کی بات کہی ہے آپ نے کیا سنوں میں آپ کو چلتے چلتے چلیے وگت یہ آخری قویتہ سنا دیتا ہوں میں آج تو جو بی جی کے قویتہ سنگرے سنیوں گوش سے میں آپ کو قویتائیں سنا رہا ہوں وگت جب وہ ایک دن تمام گہمہ گہمی کے بیچ چپ چپ اٹھ کر چلا گیا پہلے تو کسی کو پتا ہی نہیں چلا پھر کسی کا دھیان گیا اور پھر کسی اور کا اور سب نے کہا ابھی ابھی تو یہیں تھا پتہ نہیں کہا چلا گیا جانے کیلئے تیار ہونے میں اسے ایک عمر لگی تھی پر اسے گیا ہوا مان لینے میں کوئی وقت نہیں لگا سنیوں گوش کا بتائیں پڑھئے جیون کو سمجھئے زندگی کو سمجھئے منشتہ کو سمجھئے انسان بنیے اور پر عشق کیجئے میرے ساتھ چلیے عشق کرنے کے لیے سنیوں گوش کو پڑھئے موسیقی موسیقی